سیاستدانوں میں اختلاف ججوں میں اختلاف قومی اداروں عوام میں اختلاف ہر جگہ تقسیم ہی تقسیم نظر آتی ہے اتنی تقسیم کیوں معاشی بدحالی مہنگائی سسکتے بلکتے عوام پاکستان اس حال تک کیسے پہنچا بنگلہ دیش ہم سے آگے کیسے نکل گیا دونوں موالک کی معاشی پالیسیوں میں کیا فرق ہے پارلیمنٹ عدلیہ کمزور فوج طاقتور سب آئینی ادارے ہیں تو یہ تضاد کیوں ہے آئیے جانتے ہیں اس پرگرام میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سہر جنگ عزب تھیراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان ناظرین آج پرگرام میں گفتگو کے لیے دعویٰ دی ہے سیاسی و معاشی امور کے ماہر جناب ندیم عباس کو اور قانون دان قانون کے طالب علم جناب خادم حسین چاکرانی صاحب کو خادم صاحب اور ندیم صاحب آپ کو پرگرام میں خوش شام دیل سب سے پہلے ہم پاکستان کی معاشی صورتحال سے پرگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی معیشت کا زوال کب سے شروع ہماری تاریخ کیا کہتی ہے جناب خادم صاحب آپ کیا کہتی ہے تینکیو سو مچ عزب صاحب اگر تاریخ کے عوراق میں دیکھا جائے تو پاکستان جب سے پاکستان کا قیام ہوا 1947 سے تو اس وقت سے ہی نا معاشی بہران کی طرف ہم ہمارا ایک رجوع ہو چکا تھا بٹ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ تب جس طرح سے ہمارے وسائل تھے اور جس طرح سے ہمارے ریسورسز تھے وہ جو ہمیں انڈیا کی طرف سے کچھ ملنے تھے اور جن کو ہم نے اسے ٹھیک سے یوٹلائز کرنا تھا بدقسمتی سے یہ ہے کہ قائد عظم کے بعد کوئی ہمارے پاس اس طرح کا ویجنری لیڈر نہیں آیا اور اس کے بعد جو ایک سیاسی بہران رہا 1947 سے لے کر اور تل ٹوڈے پاکستان کی تاریخ میں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایک رکاوٹ رہی ہے معاشی جو ایک ڈاؤن فال ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب 1947 کے بعد قائد عظم کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہوتی ہے پرائم منسٹر پر پرائم منسٹر بدلتے رہنا اور اس کے بعد تین مارشلہ لاز لگ جانا پھر ہر ایک جو ڈکٹیٹر آتے ہیں ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کی جو سب سے باقی تو ان کا ایک ہیجمونیکل راج رہتا ہے لیکن ان کا جو فیلیور ہوتا ہے وہ دو ہی چیزوں سے ایک تو ان کا جو معاشی پالیسیز ہوتی ہیں اس میں کوئی ایک ایک ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل اس طرح سے گھرونڈ اور باقی چیزیں نہیں ہوتی ان کو ہر وقت ایک سیویلین کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کا ایوب خان کا دور آتا ہے ایوب خان کے اپنی پالیسیز تھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہیہ خان کا دور آتا ہے اس کے اپنی پالیسیز تھی اور بنگلہ دیش کے جو بھی جتنے ہمارے لوگ تھے اس وقت کے ایسٹر اینڈ ویسٹ پاکستان وہ اس وقت سے نا خوش تھے سٹارٹ سے لے کر آج تک وہ اس لیے نا خوش تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو پالیسیز ہیں یہ اپلیکیبل نہیں ہیں اور اس کے ساسا جو ہمارے ریسورسز تھے انڈیا سے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے اس طرح سے ہمیں ٹھیک سے نہیں مل ساکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ایکنومیکلی ڈاؤن فال ہے وہ ہماری ایک تاریخ سے جڑا ہے جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے اس پہ ورک نہیں کیا گیا ایکنومیکل پالیس پہ اور ہم پولیٹیکل ایشوز میں الجھے رہے ہیں ندیم صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ڈاؤن فال کیسے ہوا شکریہ حضور صاحب حضور صاحب شروع سے ہی جو بھائی نے بات کی ہے کہ ہمارا سسٹم ہی صحیح نہیں ہے ہم نے اپنا بیٹھ کے کوئی پورا نظام ہی نہیں ڈوائس کیا کہ معیشت کس نے چلانی ہے پولٹکس کس نے چلانی ہے اور جو ہمارے ڈیفینس کے معاملات ہیں وہ کس نے چلانی ہے وہ ہم نے اتنا کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے کچھ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہی سارا کچھ منیج کر لیں گے اور ہم ہی بندے کو بٹھا دیں گے اور اسے کہیں گے یہ پولیسیاں چلا لے تو وہ چلائے گا اور ملک ٹھیک ہو جائے گا تو اس لئے ہم ہر سال اور ہر کچھ عرصے بعد نئے تجربے کرتے ہیں اور وہ پولیسیوں میں لانگٹرم پولیسی ہمیں بنائی نہیں ہے اور اسی کا یہی ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی اکانومی ہے وہ ڈیکلائن کا شکرہ رہے ہیں خاند صاحب جو ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان تھا اس دور میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پانچ سالہ پروگام تھے ان کو باقی ممالک نے بھی کافی کیا ان کا پروگام تو اچھا تھا دیکھیں پروگرام تو اچھا تھا لیکن کتنے ٹائم پیرٹ کے لیے تھا یہ دیکھیں نا میں یہی تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایوب خان کا جو دور رہا اس وقت ہمیں سپورٹ تھی اس وقت جب نائنٹین سکسٹی فائف یا ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک سب سے بڑا جو ان کی خوش قسمتی ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے پاس جو ایکسٹرنل سپورٹ ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈالر کی فلوز زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ اس کی مثال دے دیں جوالحک کی مثال دے دیں جب افغانستان پر اور ریشیا کو ہم نے یہاں سے بھگینا تھا تو ہمیں فلی سپورٹ تھی امریکہ کی تو ڈکٹیٹر کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو باہر سے سپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا ان کی پالیسیز بہت شارٹ ٹم کے لیے ہوتی ہیں لانگ ٹم پالیسیز نہیں ہوتی اس لیے شارٹ ٹم بہت سروائیول تو ہوتی ہیں لیکن سسٹینبل لانگ ٹم کے لیے سسٹین نہیں کر سکتی اس کے بعد آپ دیکھیں یوب خان کے بعد یہیہ خان آگیا ان کے اپنی پالیسیز تھی تو یہ جو شارٹ ٹم پالیسیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں لانگ ٹم پالیسیز کی لیک آف لانگ ٹم پالیسیز کی وجہ سے یہی ہم آج تک سفر کر رہے ہیں حضرت صاحب اس میں میں ایک چیزہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہم ایوب خان کی بات کرتے ہیں ایوب خان کے زمانے میں ہم نے ایک بڑا شفٹ کیا کہ سیٹو اور سینٹو اور امریکہ کے جتنے بھی ازادی ہم بان گئے تھے اور ان کے ساتھ ہمارا آلائز ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ڈالر کی برسات آئی اور اس وقت ہمیں ایک خوشحالی نظر آئی یہ ڈیمو پہ کام شروع ہوا لیکن اس کے ساتھ اس وقت ہماری جو سب سے بڑا برا ہمارے ساتھ اثر ہوا ہے کہ ایوب خان صاحب نے پاکستان کے تین دریاء دے دیئے انڈیا کو حالانکہ دریاؤں کا جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم تین کسی کو دے دیں دریاء نیچرل ایک فلو ہوتا ہے وہ جہاں پہ بہ رہے تھے ان کو وہیں پہ بہنے دیا جاتا ہم نے جب ان کے تین دریاء ان کو دے دیئے تو ہمارا یہ جو پنجاب کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ اگری کلچر رینڈ تھا وہ سارا بہرن ہو گیا وہ بنجر ہو گیا اب آپ کے سامنے پنجاب کا جتنی بھی ذرخیز ایریا ہے وہاں پہ اب سوسائٹیز کٹنگ ہو رہی ہیں وہاں پہ ہماری زراعت نہیں ہے تو ہماری معیشت جو ہم اب یہ رونا رو رہے ہیں کہ گندم نہیں ہے کبھی چینی نہیں ہے یہ سارا ریچ شہریہ تھا اگری لینڈ تھا تو یہ اس وقت سے ہماری جو انٹ ہے نا پہلی انٹیں وہ خراب رکھتی گئیں اور اس کے بعد ہوا کہ آگئے یہ جو بھی لوگ ہے تو وہ بچارے اسی طرح کے سسٹم میں چلتے رہے ہیں اور نتیجہ باپ کے سامنے آگئے کہ ایک الیکٹڈ حکومت اگر آ بھی جائے تو اس کو چلنے نہیں دیا جاتا اس کے پیچھے کوئی نا کوئی پاورس جو ہیں کبھی ہماری عدلی ہے اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے سسٹم کو نہیں چلنے دیتی کبھی ہمارے اسٹیبیشمنٹ آگئے آ جاتی ہے جو ہم سسٹم کو جب تک چلنے نہیں دیں گے اور ہم چور چورو کرپ کرپ کی گردانیں اللہ اپنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری معیشت کا جو ہے اس کے جو سینٹیمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت کی طرف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس وقت ہمارے ڈالر کو جو اوپر لگ جاتے ہیں وہ مہنگا ہونے لگ جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکلی معاملات میں جب جتنا پرولانگ کرتے ہیں اس کی معیشت پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم پولیٹیکل معاملات میں بھی الجی ہوئے ہیں اور معیشت کے معاملات میں بھی سیم ہماری صورت ہے خادم صاحب یہ فوج کا عمل داخل تو بنگلہ دیش میں بھی رہا ہے تو وہاں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑتا نظر آ رہا ہے ان کی پالیسیز اور پاکستان کی پالیسیز میں کیا فرق ہے بلکل عظیر صاحب آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا اس وقت یورپ کے اندر جتنی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کے اندر بنگلہ دیش کی ہے وہ لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں وہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ دے گا جس طرح سے اب اس کی وجہ آپ دیکھیں پہلے بھی میں ارزگر چکا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا اور ہم سے جو بنگلہ دیش الگ ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم جتنا بھی مطلب ایک سروائیول ہو رہا ہے اس پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے حالانکہ اس پاکستان کو یہ بڑے اعتراضات تھے کہ ان سے ریسورسز آ رہے ہیں جس طرح آج بلوچستان سندھ اس وقت پروائیڈ کر رہا ہے سکسٹی سکس پرسن آپ کو گیس پروائیڈ کر رہا ہے بلوچستان سے آ رہے ہیں یہ اعتراضات ہم نے تب بھی نہیں سنے تھے بنگلہ دیشوں کے بھی اور وہ بہت ڈیموکریٹک لوگ ہیں سچ پوچھے نا ان کی پالیسیز آپ دیکھیں ڈیویجن ڈا پاور باقی ساری جو ایک ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک خاندان سے خاندان کی جو ایک ریجڈ ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہے وہ وہاں بھی مجیب الرحمان ان کے جو خاندان ہے ان کی نظر آتی ہے لیکن جو آپ کہیں کہ انسٹیٹوشنل لیول پہ جو آور لیپنگ ہے وہ بہت کم ہے اور یہی ایک پالیسی ہے کہ تو لانگ ڈم پالیسیز ہیں انسٹیٹوشنل آور لیپنگ کم ہے انٹیفیرنس کم ہے اس کی وجہ سے آج وہ اس طرح سے گروہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکنومی کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جس طرح محترم نے بات کی کہ ایوب خان کی انہوں نے ایک مثال دی کہ انہوں نے جو دریا دینے تھے اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے انڈیا کو دے دیا دریا ہم نے دے دیا تین دریا ہمارے پاس بچے اس وقت موڈرن ایک کانسیپٹ ہے بلو اکنومی کا دنیا کے آدمی بلو اکنومی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سسٹینبل گروہ سسٹینبل اکنومی کہ آج دنیا پورا شفٹ کر رہی ہے اس کی طرف کہ جو اہم آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ تھرو سیز اور جو آپ کے اوشین سے اس کے تھرو آپ کتنا کم آسکتے ہیں اس وقت اور کہا جاتا ہے کہ 2.5 ٹرلین ٹوٹل جی ڈی پی آف دہ ورڈ میں اس وقت اوشین سی جو ہے ہماری جو اکنومی ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے کہ جو فشنگ انڈسٹریز ہے اس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت ہم نے جو ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا آساسا ہے لیکن ہم نے یوٹیلائز ہی نہیں کیا ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں جو ہم نے دے دی ہم ان کا تو رونا روتے ہیں کہ ہم سے یہ چیزیں چلی گئی ہیں جو ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم اس کا بھی استعمال ہوں اس پہ کبھی ترس نہیں خواہ دے کہ اس کو کس طرح سے ہم یوٹیلائز کریں کہ ہم اس سے کتنا ارن کر سکتے ہیں بلو اکنومی کا کنسپٹ ایک وقت پوری دنیا میں ایک ایک نا پیک پہ چل رہا ہے اور پوری دنیا شفٹ کر رہی ہے اس کی طرف لیکن ہم آج بھی ہمارے پاس نہ اس طرح کے ٹیکنیکل وہ چیزیں ہیں جس کو ہم یوٹیلائز کریں نہ ہمارے پاس اس طرح کے اویرنیس ہے ہماری جو فیشنگ انڈسٹری ہے اس کی کوئی کنٹریبیشن ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ندیم صاحب آپ کیا کریں یہ اصل میں نا ہمارے بہت سارے آجاتے ہیں ایک تو باجہ ہے کہ ہم سیکیورٹی مسائل سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے سبتر سال ہو رہے ہیں ابھی خود کوش حملے ہم سیکیورٹی کے مسائل میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں جب تک ہم سیکیورٹی کے مسائل کو نہ کورنی نہ کرتے اس کے بعد ہم یہ ایکانومی اور گروت کی طرف جائیں گے ہم ان مسائل سے ابھی نہیں نکلیں ابھی کل پرسوں آج کی بھی خبریں ہیں کہ بلوچستان میں کچھ ہوئے اٹائک اور کچھ تو معیشت بھی تو سیکیورٹی کیسے ہے تو وہی نا مین معاملات کو جب تک ہم جب تک ہم پہلے یہ سیکیورٹی کے معاملات کو کورنی کرتے اور ہم یہاں پہ جو بزنسمن ہیں انویسٹرز کا جب تک ہم اعتماد بحال نہیں کرتے تو معیشت کیا یہ جتنے بھی گولڈن کنسپٹس ہیں بلو اکانومی اور دوسرے یہ نہیں گرو کر سکتے پہلے آپ کو یہاں پہ پیس اینڈ پراسپیرٹی دینا پیس دینا پڑے گا پھر پراسپیرٹی آئے گی ہمارے ابھی تم ان مسائل کے شکار ہیں تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنک کرتی ہیں کہ تمام جو ہمارے جو پارٹنر ہیں ریاست کے اندر جتنے بھی فرقین ہیں وہ سارے مل کے بیٹھیں وہ سارے پلان کو ڈیوائز کریں اس میں جس کا جو پاورز بنتی ہیں جو ڈیشری اپنا ڈیشری کا کام کریں سیاستدان اپنی سیاست کریں جو بیروکریسی ہے وہ فیصلوں پر عمل در عمل کروائے اب اگر دیکھیں نا پیٹرول پیاز مہنگے ہو گئے ہیں یا سبزیاں مہنگی ہو گئے ہیں تو یہ ایم ای 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 کام نہیں ہے یہ بیروکریس کا کام ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ڈسٹرک لیول پہ جو بھی بیٹھے ہیں تحصیل لیول پہ ان کا کام ہے ایپلیمنٹیشن دیکھیں اور ہمارے جو یہ بیروکریسی ہے سپلائی ان چین کا جو ہمارا کنسپٹ ہے ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ لاہور کے اندر کتنے چینی کی ڈیلی خپت ہے کتنی کنزپشن ہے مرگی کی کتنی کنزپشن ہے اور یہ کہاں سے پوری ہو رہی ہے اس کا ایک سسٹم بن جانے جو ایک عام سی نارمل سی مدلہ پریکٹوس ہے جو آپ کسی بھی میرے خیال میں گریجویٹ سے پوچھیں گے وہ آپ کو اس کا نظام ڈیوائز کر کے دے سکتا ہے لیکن ہم یک دم دیکھتے ہیں جی وہ آٹا قلت ہو گئی یک دم دیکھتے ہیں جی پیاز جو ہے وہ ڈہیس روپے ہو گیا پھر یک دم سبزیاں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی تو یہ ہم ڈیمانڈر سپلائی کا جو چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سیکیورٹی کی محترم نے بات کی سیکیورٹی کنسنٹ ایشوز ہیں وہ ہمیں وراثت میں ہی ملے ہیں اور یہ ہمیں نہیں ملے آپ دیکھیں نائنٹی فورٹی سیون تک کوئی سکسٹی کنٹریز نے سکسٹی سٹیٹس نے انڈیپنڈنس لی کونو لیل جو ایدر ایرا تھا اس سے لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد یہ سیکیورٹی ایشوز رہے نائنٹی فورٹی سیون میں ہم نے انڈیپنڈنس لی اس کے بعد نائنٹی فورٹی ایڈ میں فوراں کشمیر کا ایشو آ گیا سامنے ہمیں اس وقت سیکیورٹی کنسنٹس بڑھ گئے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وقت ہماری جو ملیٹری ہے ہماری جو یہ ادارہیں ان کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ پاکستان یا باقی پاکستان کی طرح جو باقی کنٹریز ہیں جنہوں نے کولونیل ایرا سے انڈیپنڈنس لی وہ کبھی بھی ان میں پیور ڈیموکریسی تو تھی ہی نہیں تو اس طرح جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو رہے اور آج تک ہیں ایک دفعانہ تاریخ میں ظلفکار علی بھٹو نے اگوشش کی کہ ایک سیویلین سپرمیسی ہو جس کے مطابق جو ہماری ملیٹری ہے اور باقی ساری انٹروینشن ہیں ان کو ختم کیا جائے لیکن اس کی بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جب بلوچستان میں آرمی کے آپریشنز کروانے تھے تو ظلفکار علی بھٹو نے آرمی سے ہیلپ لی وہاں تو وہاں بھی ہم اس چیز میں یہ ایک امید کی کرن تھی کہ سیویلین ڈیموکریسی سیویلین سپرمیسی راج ہو سکتی تھی خادم صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں فوج کے اتنا مضبوط ہونے کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو فوج کا ادارہ ہے سب سے زیادہ سکرونگے وہ ہر یعنی کہ سیاسی معاملات میں بھی مداخلت ہوتی ہے باقی معاملات میں بھی عظیر صاحب اس کے لیے میں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک ورڈ ریکنگنائز بک ہے اس بک ہے جو کہ The Man on Horseback یہ ایک بک لکھی گیا ہے جس کو ایک انٹرنیشنل ریکنگنیشن ملی ہے اور اس نے ایک آور آل ایک سکیچ کھینچا ہے دنیا لیول پہ کہ جو ہماری ملیٹری فورسز ہوتی ہیں وہ اتنی سٹرونگ کیوں ہوتی ہیں اور ان کی انٹرنیشن کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہاں ان کا انفلینس زیادہ ہوتا ہے جہاں پیور ڈیموکریسی نہیں ہوتی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہم نے جب ایک کولونیل ارا سے جو کولونیلیزم سے ہم نے ایک انڈیپنڈنس لی اس کے بعد ہمارے پاس ایک پیور ڈیموکریسی نہیں تھی اور سیکیورٹی ایشوز پاکستان کے اندر تب سے ہی نائنٹی فورٹی ایٹ کا جیسے میں نے ذکر کیا اس کے بعد نائنٹی سکسٹی فائف کی وار ہوتی ہے اور وار ان ٹیروریزم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹرونشن ہوتی ہے بنگلہ دیش اس میں افغانستان میں with the support of امریکہ تو یہ ایک چین تو چلی ہے شروع سے لے کر لیکن اس کے بعد despite of these facts ایک جو اصل دنیا میں پانچ فیچرز ہیں مانے جاتے ہیں کہ یہ جو فورسز ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں نمبر ون اس بک کے مطابق وہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ جو ہماری فورسز ہوتی ہیں ان کے اندر ہے کہ اسٹرونگ کمیونیکیشن جو ہے کہ ہوتی ہے انٹرنل اسٹرونگ کمیونیکیشن ہوتی ہے نمبر ٹو اسٹرونگ انٹرنل کمیونیکیشن کا مقصد ہے کہ ان کی کوئی بھی جو ان کی elite یا hierarchy جو بھی ایک decision ہوتے ہیں وہ سب کے لیے applicable اور ان پہ سب نے عمل درامت کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ان کا ہے strong concentration of command of power یہ نہیں کہ ان کی جو command of power ہے وہ اتنی concentrate ہے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ایک اگر فیصلہ آ گیا ہے تو اس پہ کبھی کوئی نہ نہیں کرے گا اس کو follow کرنا ہے یہ ایک بک کا ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہے systematic nomadism systematic nomadism اور اسے ہم کہتے کہ societal isolation societal isolation کا مقصد ہے کہ یہ جو فورسز ہوتی ہیں یہ جو officer سے ہوتے ہیں یہ خود کو society سے الگ رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی societyز الگ ہیں ان کا رہنا سے نہ الگ ہے ان کا کسی public کے ساتھ اس طرح کی interaction نہیں ہے یہ کہ وہ خود کو ایک totally ہی different ایک کہتے ہیں phantom nomadism different ماحول میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک impact کرتا ہے جنرل ویل پہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ایک پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے like دس طرح مطلب ہے تو ان کا ایک discipline ایک force ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک discipline force ہوتی ہے discipline force کے ساتھ جو ہے کہ strong hierarchical system ہوتا ہے ان کے اندر کہ جو بھی hierarchy وہ strong ہوتی ہے اس کے لیے یہ ان کا زیادہ influence ہوتا ہے آپ کی سیاست میں ٹھیک ہو گیا ندیم صاحب یہ پاکستان اس وقت معاشی کے ساتھ ساتھ آئینی بوران کا بھی شکار ہے پی ٹی آئی فوری الیکشن چاہتی ہے حکمران اتحاد اس سے باغ رہا ہے یہ چوہ بلی کا کھیل پاکستان کو کیا نقصان پہنچائے گا یہ اس کھیل کا کیا نتیجہ نکلے گا حضر صاحب یہ معاملہ بڑا گھمبیر ہے اصل میں ہمارے ہاں امام کو بہت ساری چیزیں امام کے سامنے نہیں آ رہی تھی اب یہ امام کو پتہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے جب بھی آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دو چیلنجز آئے ہیں ایک establishment چیلنجز کرتی تھی اور دوسرا ہماری عدلیہ جو ہے وہ بھی اکثر جمہوریت اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے نا اس نے ناانصافیاں کی ہیں اور ان ناانصافیوں میں اس نے آپ نے دیکھا کہ بہت سا ہمارے دو تین وزرح آزم کو انہوں نے اتارا ایک دو ہنگ بھی کر دیا عدلیہ کے فیصلوں نے اور بعد میں عدالتوں نے تسلیم بھی کیا کہ بھٹو کا جو مرڈر تھا وہ ایک ختل جو ہے اور انہیں ججز نے بعد میں خود تسلیم کیا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی وہی عدلیہ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہے اور اسی مداخلت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی اور پلٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو رہی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو اور پھر تین بنا دیا ایک بینچ بنا دیا تین جس کا جبکہ آج جسٹس اتر من اللہ نے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ہم اس پہ بال میں آئیں گے لیکن جو سیاسیدان پہلے الزام درتے تھے ملٹری پر اب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی مداخلت ہوتی ہے سیاسیدان قصور وار رہا ہیں پھر یہ ادارے قصور وار رہے ہیں سر یہ اداروں کا اصل میں یہ ادارے کب سے یوز ہو رہے تھے ابھی یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں پہلے تو ہم ساکر بن سار کا کریکٹر تو سب کے سامنے ہیں اور ابھی یہ جو جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی اور یہ جو عدلیہ ہے اس کی یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کیونکہ فرسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ججز خود ان کے اندر رفٹ پیدا ہو گئی چار ججز نے اس فیصلے کے خلاف بات کی ہے کہ سیاسی معاملات میں سر سیاستدان اپنے معاملات کو عدالت میں لے جائیں گے تو عدالت اپنا فیصلہ دے گی خد صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح محترم نے بات کی کہ چار اور تین کا یہ ڈیسیشن تھا دیکھیں میں اس چیز کو ہم مانتے ہیں بینگل لائر کہ ججز آپ کو کنسیڈر تب کرنے چاہیے جو بینچ میں انکلوڈڈ ججز ہیں جہاں تک سات تین کی بات ہو رہی ہے جو دو نے پہلے کہا کہ ہم بینچ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے ہیرنگ ہی نہیں سنی تو آپ اگر یہ جو فرسٹ مارچ کو فیصلہ آیا آرڈر پاس ہوا سپریم کورٹ سے اس کی فرسٹ لائن آپ پڑے ناظر صاحب اس میں یہ لکھا ہے بائی مجورٹی آف تھری ٹو ٹو یعنی کہ یہ جو یہ فیصلہ ہے یہ صرف پانچ میمبر بینچ ججز کا ہے اس میں سات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے نو کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اور ان پانچوں کے پانچوں کے سگنچرز بھی ہیں لائک نا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو مانیں کہ یہ جو ورڈکٹ آرڈر ہوا تھا یہ یعنی تھری ٹو ٹو کا ہے یعنی پانچ کا ہے تو سات اور پانچ کا تو یہاں ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے ایک سرچ میں یہ تو ہے نا سات کا بینچ تھا چار چھوڑ گئے اور تین رہ گئے اکثریت چھوڑ گی تین رہ گئے اس طرح پلڑا جو ہے نا وہ برابر تو نا رہا نا دیکھیں پلڑے کی بات برابر کی بات تب ہوتی نا جب آپ ایک پوری ہیرنگ سنتے سات اینڈ تک ہوتے اس کے بعد آکے ایک فائنل ورڈکٹ پہ آپ آکے کہتے کہ ہم اس فیصلے کا حصہ نہیں ہوتے رہے ہو سکتا ہے ان کو جو مخالب جرجز ہیں مسئلہ ایشو دیکھیں حضر صاحب بات کو سمجھنے کی بات کو سمجھنے کی کوشش مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سو موٹو کا کیس بنتا ہی نہیں ہے انہوں نے ہیرنگ سننے سے پہلے ہی جو اس بینج کا بننے سے انکار کیا ان کو یہ لگتا تھا یہ سو موٹو کا کیس بنتا ہی نہیں ہے اب دیکھیں سو موٹو کا اگر آپ کرائیٹریہ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں بنتا ہے کیونکہ جب پبلکیٹ لارج کا ایشو ہو پاکستان کی تاریخ میں تو سو موٹے ان کیسز پہ لئے گئے ہیں مطلب سن کے آپ کو حیران کی ہوتی ہے کبھی ہسپیٹل پہ لئے گئے کبھی آپ کو جب ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کی ضرورت ہوتی تھی تب بھی آپ ججز کو استعمال اور کورٹ کا ہمارا استعمال ہوتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کورٹ کی جیت ہے فرس ٹائم کہ سو موٹو کی اپیل وہاں سنی دی ہے جہاں آپ کا پبلکیٹ لارج کا ایشو ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاپولیشن وائی سے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کا ایشو ہے تو یہ پبلکیٹ لارج کا ایشو تھا سو موٹو کا کیس بنتا تھا اور جو ہمارے چیف جسٹس نے یہ سو موٹو لیا ہے ہاں یہ سو موٹو جو یہ کہی گئی ریفرنس میں بات دی تھی کہ سو موٹو جب آپ لیتے ہیں تو ایک کمیٹی بیٹھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سو موٹو کا کیس بنتا ہے تو یہ لیجسلیشن بدقسمتی پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی اس وقت آ کے آپ اس لیجسلیشن کو ایمپلیمنٹ کرنا اور ایک اسپیسیفک پروویجن پہ جو کہ ون ایٹی فور تھری ہے سو موٹو کا اس پہ جس طرح جلدی میں ہماری گورنمنٹ نے آ کے ایک لیجسلیشن پاس کرنے کی کوشش کی تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ کی میلہ خوائیڈ انٹینشن نظر آتی ہے یہ تو لیجسلیشن پہلے کی ہو جانی چاہیے تھی اس وقت اگر چیف جسٹس نے یہ سو موٹو کا نوٹس لیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پبلک اڈ لارج کا اشوہ اور سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسٹکشن ساتھ ساتھ اپیلیڈ جورسٹکشن اور ریویو کی جورسٹکشن ہے تو یہ ان کی اوریجنل جورسٹکشن ہے کہ یہ مسئلے کو دیکھتے اس میں سر ایک چیز دیکھیں نا یہ پاکستان کی طریق میں فرسٹ ٹائم ہوئے ہے کہ دو صوبوں میں حکومتیں ہم نے پہلے ہی توڑ دی ہیں اس کی مقررہ مدد سے پہلے ہی جبکہ پاکستان کی طریق میں پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا پورے ملک میں ایک ہی دفعہ انتخابات ہونا ہوتے ہیں یہ جسر ساتھر منالہ نے لاس ٹائم یہ کہا تھا کہ پہلے تو آپ اس چیز کو کرینا کہ کیا ٹائم سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنا جو ہے کیا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو ان کا وزریالہ تھا پنجاب میں توڑی ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن میں کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جنرل الیکشن میں یہ اب کہہ رہے ہیں تین ماہ کے بعد تو پھر جنرل الیکشن ہونے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں دو سے تین ماہ اب اس میں کیا کریں گے کہ وہ جو ہمارے ملک میں جو آئین ہے کہ جی پورے ملک میں جنرل الیکشن سارے پورے صبحوں میں اکٹھے ہوں گے اب ہم بیس عرب لگائیں دو صبحوں میں الیکشن کے لیے تین ماہ بعد پھر ہم نے پورے صبح پاکستان میں الیکشن کروانا ہے تو یہ جو ایشو تھا اس کو ریزالف کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کٹھا کروانے کا ہمارا پلان ہے اس پہ بات چلی تھی اور اس کے لیے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے یہ ایک ریاست کا بڑا سون ہے اس کا حق بند تھا جس کی اوپر تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ آپ لارجر فل کورٹ بنائیں بینچ بنائیں جس میں تمام ججز ہوں تمام ججز انپورٹ دیں اور ایک اچھا ماسٹر پیس نکل ہے لیکن ججز صاحب نے بات نہیں سنی اور وہ ججز جن کے خلاف ابھی ریفرنس ظاہر ہوئے ہیں اور جن کی جو آڈیو ویڈیو لیکس آئی ہیں آپ کے سامنے تو ان کو سپیشلی اس بینچ میں بٹھا کے اور ایک مخصوص قسم کا ججمنٹ دی گئی اور جسٹر صاحب نے خود کہا کہ جسٹر مزار علی اکبر صاحب کو ہم بٹھایا بیٹھے ہیں بینچ کے اندر ہمیں خفیہ چھپا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جی جی دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو یہ شروع سے ہی نا ہمارے ہاں اصل میں یہ ایک ادارہ تھا عدلیہ جس کے اندر تقسیم نہیں تھی اور یہ اس وقت عدلیہ کے اندر شدید قسم کی تقسیم نظر آ رہی ہے اور بڑے سینئر جو ججز ہیں مرسور علی شاہ صاحب فیض عیصر صاحب اور یہ لوگ جو ہیں یہ چیف جسٹس کے مطلب کو ٹو کر رہے ہیں اچھا حکومت نے تو سپریم کورڈ کا فیصلہ اس کو مسترد کر دیا تو یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ میں ٹکراؤ ہوگا کیونکہ کرادات بھی پیش کی گئی ہے اس حوالے سے پاس ہوگی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ یہ جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف سے سیاست کے معاملات میں حالانکہ پارلیمنٹ سپریم میں دا رہا ہے پارلیمنٹ اس کے معاملات میں یہ جب تک نہیں نہ رکے گی تو یہ پارلیمنٹ آپ کی سموچلی فنکشننگ نہیں کرے گی یہ ورکنگ نہیں کرے گی اس وقت تک تو یہ دیکھیں یہ آنے والے ٹائمیں کیونکہ تین چار ماہ رہ گئے ہیں سٹیف جسر صاحب کے بھی اب اس پہ کورڈ کیا قدم اٹھا سکتی ہے عزر صاحب اس میں میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو جو محترم نے بات کی بات سے یہ لگا بات سے یہ لگا کہ یہ تاثر ایک جنرل پبلک کا بھی تاثر ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے اور دوسرا یہ بھی جنرل پر یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے عمران خان نے اسیمبلیاں توڑی ہیں دیکھیں اسیمبلیاں ٹوٹ گئیں ٹھیک ہے یہ آئینی ایک شک ہے کہ اسیمبلیاں ٹوٹنے کے بعد نائنٹی ڈیز میں اپنے الیکشن ہونے ہیں جس طرح محترم نے بات کی کہ یہ جنرل الیکشن تو ہو رہے تھے کیا جلدی تھی کہ آپ اسیمبلیاں توڑ کے پھر الیکشن میں ہیں وہ نام بھی آتے نا تو یہ ایک کنسٹیٹوشنل رائٹ ہے یہ پنجاب کے لوگوں کا کنسٹیٹوشنل رائٹ ہے کہ نائنٹی ڈیز میں انہوں نے ان کا رائٹ ٹوٹ بنتا ہے کہ وہ آئیں اور نائنٹی ڈیز میں آپ کو کیر ٹیکر جو آپ کی گورنمنٹ ہیں اس کو ہٹائیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو لائیں تو یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ نے اسیمبلیاں توڑ دیں تو اس کے بعد آپ کیوں الیکشن میں آ رہے ہیں آپ جنرل الیکشن کا ویٹ کرے کیونکہ یہ کنسٹیٹوشنل رائٹ ہے کہ آپ نے نائنٹی ڈیز میں کروانا ہے اور اس میں ایک بات یہ ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے کہ دیا ہے تو کسی کی فیور میں دیا انہوں نے ایک کنسٹیٹوشنل ہی فیصلہ دیا ہے جو کہ ایک لیگل ہی بنتا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروائیں الیکشن کمیشن نے یہ بات کی کہ ہم آٹھ اکٹومبر کو کروائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الیکشن جو الیکشن کمیشن ایکٹ ہے اس میں آپ چلے جائیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن آ کے ڈیٹ دے گا اس میں شیڈول دے سکتا ہے بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور اس میں شیڈول دیں الیکشن کمیشن کبھی ڈیٹ نہیں دے سکتا اب سپریم کورٹ کا آرڈر پاس ہو گیا کہ آپ آ کے الیکشن کروائیں تو اس کو کروانی ہے الیکشن جو کہ انہوں نے کنسٹیٹوشنلی ایک رائٹ جو انفرنج ہو رہا تھا پنجاب کے لوگوں کا ان کو جو ہے انفورس کروانی کی کوشش کی ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے مدیم صاحب یہ حکم آنے تعد ہے الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں اس کو مقابلہ کرنا چاہیے سر الیکشن سے نہیں بھاگ رہے بات پھر وہی آ رہی ہے جو اتر مناللہ صاحب نے کی اور وہ کہ جی ایک عوام کی سر آپ بار بار اتر مناللہ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کے اختلافی نوٹ میں ہے اگر آمام بھی سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ جب بھی سیاست کے معاملات میں عدالتیں ملوث ہوتی ہیں تو سیاست میں ایک پارٹی جی جاتی ہے دوسری پارٹی ہار جاتی ہے لیکن عدالتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں کیونکہ عدالتوں کے خلاف وہی دوسری جو پارٹی ہوتی ہے وہ بولنے لگ جاتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلیں وہی عمران خان والی پارٹی جو ہے انہوں نے عدالتوں کو خوب رگڑا لگایا ان پر تنقید کی کہ جی میں نے کیا ایسا کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالتیں تنقید کا نشانہ ہے تو معاملہ اس طرف یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان میں عدالتیں جو ہیں ملاوث نہ ہوں تو معاملات بہتر ہوں گے ادربائز نہیں ہوں گے جتنے بھی اخترافی نوٹ سے ان میں یہ آیا ہے اس میں نے یہی کہا گیا ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاستدانوں کے خاتے میں ہی رکھیں اور یہ تین چار اور یہ عدالتوں کے یہ جو معاملات ہم نے ڈال دیویا ہیں یہ لیگل کمپلیکیشن جو ہیں یہ عام آدمی کو بھی سمجھ آنے لگے ہیں کہ یہ آپ کیا کرے ہیں معاملات سمپل یہ ہیں کہ یہ جو ایک پارلیمنٹ کے پانچ سال کی مدد تھی پانچ سال ہو پانچ سال کی تو یہ عمران خان صاحب نے کس خیش کی اوپر کیوں یہ اسمبلیاں پہلے توڑی ہیں یہ کس لاؤ کے تحت توڑی ہیں اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کیونکہ پھر دیکھیں نا آپ نے ایک مہینہ توڑنے کے بعد اسمبلیاں نہیں توڑی یہ سپیکر نے توڑی سر اسمبلیاں نہیں توڑی یہ ایک لیگل رائٹ ہے وہ توڑ سکتے ہیں اب دیکھیں نا لیگل رائٹ ہے تو مہینے کے بعد پھر آپ کہنے یہ بھی لیگل رائٹ ہے کہ نائنٹی ڈیز میں ہو وہ نہیں کہہ رہے یہ تو وہ نہ بھی کہتے تو سپریم کورٹ کہتا کہ نائنٹی ڈیز میں کمہ ہم اس سائیڈ پہ دیکھ رہا ہے کہ ملکی معاشی حالت کیسی ہے دیکھیں بیس سرب روپے آپ نے اس کے لیے نگال کر لگانے ہیں اور ٹیم ابن سر آپ نے وہ لگانے ہیں حضر صاحب کیا گیرنٹی ہے کہ آپ کے اکٹومبر میں آ کے سیکیورٹی جیسوس ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں آپ کے معاشی ایک سوال تو یہ ہے نا کہ معاشی بہران سے نکلنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلیٹی چاہیے اس وقت کوئی کسی کو ہم یہاں سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے میں بزاتے سٹوڈنٹ آف لاؤ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی ٹھی گئی ہے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپورٹ ضرور کر رہا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل جو کرائیس پاکستان میں چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ کنسٹیٹوشنل کرائیس بنتے جا رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس بنتی تھی سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس کے اگر نہ ہوتی تو پھر تو آپ کے پاس کیا ہے آپ ایمرجنسی لگا دیتے آپ یہاں آپ کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی پھر آپ ان حالات میں چلے جائیں انہوں نے جو بھی بات کی ہے ایک لیگلی بات کی ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر یہ ہو جانی چاہیے اتر من اللہ کی جہاں انہوں نے بات کی اس کا نوٹ آپ پڑے نا وہ بڑا بیلنس نوٹ ہے انہوں نے بات صرف اتنی کی ہے کہ سپریم کورٹ ہمیشہ تنقید کا نشانہ رہی ہے چاہے کسی کی طرف سے اگر بات ان کی فیور میں پی ٹی آئی کی میں آئے گی تو پی ایم ایل این اس کو کریٹسائز کرے گا اگر پی ایل میں پی ایم ایل این کی پنجاب میں جو اچھا اس کی کیا گرنٹی ہے کہ خان صاحب الیکشن کے بعد نتاج کبول کر لیں نتاج سلپ کریں گے یہ بھی کسی کی دیکھیں یہ ایک بات سنیں اس وقت فوج جو ہے سکیورٹی دارے ہیں وہ سکیورٹی نہیں دے رہے اور جو آپ ان کی ڈیوٹی ہے حضر صاحب ان کی ڈیوٹی ہے دینا ان کی دیکھیں اس وقت ملک کا ایشو کیا چل رہا ہے آپ کا پولٹیکل کرائیسز یہ ہے نا اس وقت کرنٹلی تو یہ ہے نا آپ اس ایشو سے نکلیں گے تو آپ کے جو ایجنڈا ہیں باقی پہ سوچیں گے نا کہ آگے کیا ہوگا میں ایک ملٹ سر ایک روکتا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ جب تک یہ دو صبح میں پھر پی ٹی ایک حکومت آجیتی ہے کیا حالات بہتر ہوں گے وفاق میں ان کی حکومت بٹھی ہے جن کو انہوں نے کہنا کہ یہ تو صرف بیس کلومیٹر کی حکومت ہے معاملات اس وقت بہتر ہوگا جب پورے ملک میں الیکشن ہوں گے اور ایک مینڈر لے کر ایک پارٹی الیکشن جیتے گی لیکن اس سے پہلے سیاسی پارٹیوں میں یہ ان سے شونس لینا ضروری ہے کہ الیکشن کے بعد آپ ریزلٹ بھی تسلیم کریں گے یہی عمران خان جب کہے گا جی میرے خلاف فوج بھی میرے خلاف ہے پارٹیاں بھی ساری میرے خلاف ہے عدلیہ بھی وہ گئے گا میرے خلاف ہے تو میں تو الیکشن رگ ہوئے ہیں میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے پھر وہی کام شروع ہو جائے گا معاملہ یہ نہیں سمجھ رہے دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میں جو آئین ری رائٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں اس وقت بات ہو رہی ہے کنسٹیٹوشنل کرائیسز کی ٹھیک ہے بات یہ نہیں ہو رہی پولیٹیکل کرائیسز آگے کیا ہوں گے یہ دیکھیں یہ ویویڈ ہیں یہ کلیر ہیں کہ آگے یہ جو تاریخ رہی ہے پاکستان کی ایسے چلتے رہیں گے ٹھیک ہے اس وقت میں بات کر رہا ہوں آباد کو جو میری بات میں بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سپریم کورٹی کی کنسٹیٹوشن کی بات کر رہا ہوں کہ کنسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کنسٹیٹوشن سپریم کورٹ اس بات سے ہرگز بھی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے اس پہ پالیسیز بنائیں کہ آگے کیا ہوگا کسی سے شورٹی لیں سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ اس وقت جو کنسٹیٹوشنل کرائیسز ہے ملک کے اندر اس کو سال کرنا اور وہ کنسٹیٹوشنل کرائیسز یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آیا کیا گرنٹی ہے کہ اکٹومبر میں آپ کی سیکیورٹیز ٹھیک ہو جائیں گی کیا گرنٹی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا it does not mean کہ یہ سپریم کورٹ کا concern نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا انسٹیٹوشن کو enforce کروانے گی لیکن سر اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جہاں پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب executive اور judiciary کے مسائل ہوتے ہیں اے حضر صاحب آپ دیکھیں یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی executive اور judiciary کے معاملات میں conflict ہوئے تو ہمیشہ جیت judiciary کی ہوئی ہے اس کی مثال میں تاریخ سے آپ کو دیتا ہوں جب یو ایس کے پریزیڈنٹ تھے نیکسن اس کے جو ایک وارٹر گیٹ اسکینڈل کیا ایک کیس بنتا ہے اور اس میں united states ورسز نیکسن 1974 کا یہ کیس ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جو ہیں release کریں اور انہوں نے جو پریزیڈنٹ نے وہ انکار کر دیا فائنالی ہوا یہ فائنالی ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کی سپرمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے نیکسن جو پریزیڈنٹ تھے ان کو resign کرنا پڑا ٹھیک ہے کہ انہوں نے ورڈکٹ کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو نہیں مانا یوسف ازا گلانی کیا آپ مثال لے لیں جو کہ 12 جون 2012 کو 2012 میں سپریم کورٹ نے ان کو article 63 1 جی کے تحت ان کو جو ہے کہ ناہل قرار کیا اب اسی طرح یہ اب article 6 لگ سکتا ہے پوری پارلیمنٹ پہ article 63 article 63 article 6 article 6 دیکھیں جہاں جنہوں نے قرآداد پاس کی ہے پارلیمنٹ میں یہ آپ کہہ ہیں کہ ون ایٹی فور کے تحت جو سو موٹو ختم کرتا ہے دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ کا کام ہے legislation کرنا آپ کبھی بھی اس چیز میں جا کر ان کو article 6 نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کی duty ہے ان کا کام ہے لیکن اس وقت بحث کیا ہے بحث یہ ہے کہ یہ جو on the spot یہ جو آپ ون ایٹی فور کی amendment کرنے جا رہے ہیں ایک specific provision کی اس کے پیچھے ملافائید intention آپ کریں اور اس کی ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو کچھ retrospective effect ہوتے ہیں retrospective effect آپ کے procedural law میں جب آپ کے بیان کیے گئے ہوں explain کیے گئے ہوں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ تو جو chief justice کا فیصلہ تھا وہ پہلے آ چکا تھا order آ چکا ہے کہ election ہونے چاہیے کیا اب اگر ہم اس کو ایمنٹ کرتے ہیں ون ایٹی فور کو جو کہ یہ قرآدات منظور ہونے جا رہی ہے یا انہوں نے پیش کی ہے تو کیا اس کا retrospective effect ہوگا اب retrospective effect یہ ہوتا ہے کہ کیا اس amendment کے تحت پچھلے order جو اس کو ختم کیا جائے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا retrospective effect آپ تب ہوتا تب ہوگا جو آنے والے فیصلے یہ بیان کیا جائے اس میں بتایا جائے اس میں ایک کلیر لی لکھا جائے کہ یہ جو پچھلے order ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہوں گے پھر تو اس طرح سے کئی سو موٹوز کیسے ہیں وہ تو سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے ندیم صاحب اس بات کو ختم کیجئے سر میں اس کو بات کو صرف simply یہ ختم کرنا چاہوں گا کہ عدلیہ نے خود ایک order پاس کیا تھا کہ اکیلا وزریعظم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اس کی کوئی powers نہیں ہے جب تک کابینہ سے منظوری نہیں لے جاتی تمام پوری کابینہ کی اس وقت تک وزریعظم کے order کی کوئی value نہیں ہے اگر ہم عدلیہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ اصول apply کرتے ہیں تو why not on the judges وہاں پہ چیف جسٹس اور پاکستان جو ہے وہ کیوں اتنا supreme ہے ٹھیک ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر جو apartments ہیں وہ merits پہ نہیں ہو رہی یہ اب بھائی صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ چیف جسٹس کا سوابدیدی اختار آتا ہے وہ جس کو مرضی چاہے ججز لگا لے حالانکہ قانون یہ ہوتا ہے کہ high courts کے جو senior most judges ہوتے ہیں ان کو supreme court کا جج لگایا جاتا ہے لیکن آپ کافی عرصہ سے پچھلا اٹھا کر دیکھ ہے تاریخ اٹھا لیں یہ موجودہ چیف جیسے سے بھی اس نے ہی ہمیشہ rules کو valid کی ہے یہ right کس نے دیا آپ دیکھیں اب بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک discretionary power ہے میں اس چیز سے حضر صاحب deny نہیں کر رہا کہ one eighty four جو ہے سو موٹو جو ایک power ہے وہ بہت کبھی کبھی آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کو اس سو موٹو نے بہت نقصان بھی دیا ہے doctor and of necessity کو دیکھیں جہاں dictatorship کو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یا ایسے سے cases میں ہم نے سو موٹو کا use کیا ہے نقصان ہوا ہے میں اس چیز سے deny نہیں کر رہا کہ ایک amendment ہو میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ one eighty four کے بعد جو appeal کا right ہی نہیں ہے کہ ایک جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد کوئی appeal ہی نہیں ہوتی تو inter court appeal بھی ہونی چاہیے جو کہ ابھی قرادات میں یہ باتیں ہو رہی ہیں ہونا چاہیے point یہ ہے کہ اب تک کے لیے supreme court کے پاس اور chief justice کے پاس یہ power جو ہے یہ legally ہے تو آپ وہ اس کو exercise کر رہے ہیں اب وہ اس کو کس حد تک exercise کر رہے ہیں وہ domain آپ نے define نہیں کی تو یہ legislation کا کام تھا نا آج تک آپ کر رہے ہیں تو اس کو welcome کرنا چاہیے لیکن point یہ ہے کہ on the spot اور اس فیصلے کو دیکھ کے کرنا اس میں malefide intention نظر آ ہے اس میں میں اس کو final کروں گا بات کو بات یہ ہے کہ جو دوسرا تاثر دیا جاتا ہے نا آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے زمانے میں جب انہوں نے کسی سحصدان کو پکڑا ہے نا اس کو کم از کم تین ماہ انہوں نے جیل کے اندر رکھا ہے اس کا زیادہ زیادہ پندرہ دن میکسیمم ان کا پندرہ دن ہے ہمارے جو فواد چودہ صاحب یہ تیسرے دن آگے تھے بار اور تیسرے دن وہ رو رہے تھے حالانکہ نوے نوے دن آپ نے لوگوں کو اس سے تو تاثر یہی جا رہا ہے کہ عدالتوں کا جھکا ہو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے حالانکہ یہ دیکھیں ایک عام لا ہے آپ کسی بھی عام آدمی کو بھی جو ہے تین ماہ کے لیے دیڑھ ماہ کے لیے بند کر سکتے ہیں کسی بھی قانون کے طے تو یہ تاثر ہمارے ہاں غلط پھیلائے گیا اور یہ تاثر جو دے رہے ہیں اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں تقسیم ہو گئی ہے اور یہ جو عدلیہ جیسا ادارہ ہے یہ مزید تقسیم کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور میرے خیال میں یہ اچھا ہے کہ جو عوام کے سامنے تمام ادارے جو ہیں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کرتے ہیں مرضی سے آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں یہ سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہو ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ چاکرانی صاحب آپ کا بہت شکریہ پرانی تشریح لائے ناظرین پاکستان ایک جمہوری ملک ہے یہ عوام کا ملک ہے عوام کو فیصلے کرنے دینے چاہیے اجازت دیجئے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ